بسم اللہ الرحمن الرحیم آج آپ کے لئے ریسپی لے کر آئی ہوں میں کوکونٹ ہلوے کی کوکونٹ ہلوے کیا ہوں میں نے آپ کو سکھاتی کیا ہوں میں نے آپ کو بتایا ہے جو چیز گھر میں رکھی ہوتی ہے یہ کوکونٹ میں نے دیکھا کہ گھر میں رکھا ہوا تھا ایک بھول کے قریبی ہے تو میں نے کہا یہ کوکونٹ زیادہ رکھا رہا ہے اس کا ٹیسٹ بھی دھراب ہو جاتا ہے یلو یلو سا آئل کا آجاتا ہے جو چیز گھر میں رکھا ہوں بسم اللہ الرحمن 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 الرحیم پڑھے ہم کوکونٹ کو کھائی میں ڈال کے فائد کریں اچھا یہ کم انگریڈین میں بندہ کوکونٹ ہے دودھ ایک لٹر ڈالے گا اگر آپ کے پاس فریش ہے تو اگر آپ کے پاس فریش ہے تو فریش نہیں ہے پھر تھوڑی سی پرابلم ہے تو میں آپ کو بتاتے ہوں کیا کرتے ہیں سب سے پہلے پین میں ڈال کے بلکل دم والی آنچ ہٹنے اور اس کو ہلکی ہلکی آنچ میں فریش کرنا ہے ٹھیک ہے جی کوکونٹ فریش ہو جائے گا پھر ہم آپ کو بتاتے ہیں ہم نے کیا کرنا جی کوکونٹ فریش ہو جائے گا روست اس کو بول میں نکال دینا پھر ہم نے چینی کو کریمل بنا دینا ٹھیک ہے جیسے آپ کو پتا ہے میں نے آپ کو بتایا ہے کوکونٹ فریش ہو جائے کچھ بھی نہیں ڈالنا چاہتا ہے فریش ہو جائے پھر ہم آپ کو بتائیں گے ہم نے کیا کرنا ہے پھر ہم کوکونٹ فریش کر رہے ہیں ہمارا کوکونٹ فریش ہو جائے ہمارا کوکونٹ فریش ہو جائے ہم نے الائچی بھی ڈالنی ہے الائچی اس لی طالتے ہیں خوشبو کیلئے لگتے ہیں اگر الائچی پاورڈ رہا ہے تو ڈال دیں نہیں ہے تو ڈال سکتے ہیں نہیں بھی ڈالیں تو کچھ نہیں ہے لیکن مجھے اچھا لگتا ہے اس وقت چونکہ وہ گیس چلی جائے گی اگر میں اس کو کٹھوں گی تو پھر ایسا ہے میں دو تین الائچی ڈال دیکھوں تو ڈال دیکھوں ٹھیک ہے جی ہم چاہیں تو پھر ہم پاورڈ ڈال سکتے ہیں چاہیں ہم دودھ میں ڈال دینا کچھ بھی چیزیں تو آپ کو پتا ہی چلی ہوں اچھا میں ڈال دیوں میں نے آپ کو بتایا ہے کہ یہ ملک جو فریش ملک میں ہے ٹھیک ہے کوئی سبھی آپ ڈبے والا دودھ یوز کریں زائری باتیں وہ تھوڑا سا ٹائم لیتا ہے اور وہ اول تو اس طا ہوتا بھی نہیں ہے یعنی کہ اس کا بنانا چاہرے میں کھویا ہے اس کو ہم حاف کر لے وہ کھوئی کی شکل میں آجاتا ہے اس طا سے نہیں بنتا تو اس کے لئے آپ یہ بھی کر سکتے ہیں جیسے میں نے کیا ہے کہ میں نے یہ ملک میں ایک کپ دور ہے اس میں دور جائے گا اسی میں سے میں نے تھوڑا سا نکال دیا اس میں نے ڈیزورپ کریں یہ کیا کہتے ہیں کونٹور ٹھیک ہے یہاں پہ آڑے آگے کونٹور جو ہے چمچ ڈیڑھ چمچ ڈال کے آپ اس کو ایسے کر دیجئے یہ چمچ بہت بھر کے نہیں میں نے یہ دو کہ آپ سمجھے ڈیڑھ چمچ ہیں کونٹوری بتائی جائے تو اب میں اسے کرتے ہوں اس کو ایک سائٹ پر نکال لیتی ہوں اور پھر اس میں یہ بھول والی چیز جو ہے وہ ڈال دوں ٹھیک ہے تو سیل فون رکھنا پڑے گا مجھے دیکھئے کونٹور جو ہے وہ میں نے نکال لیا آپ کے سمجھے فرائی کر کے اب میں اس میں ایک ہو جو ہے وہ چینی کا ڈال رہی ہوں اور بلکس آنچ بلکس صبر سے کرنا ہے ہم نے اس کو کیا کرنا ہے کاریمل بنانا کوئی چیز میں نہیں ڈالیں گا بس اسی کو چھتی ہے پہلے ڈیلوں کی شکل میں ہوگا یہ بھٹیاں ہی بن جائیں گے پھر اس کے بعد ملٹ ہو جائے گا ٹھیک ہے جب یہ ملٹ ہو جائے گا تو ہم نے کیا کرنا ہے یہ جو ہم نے ملک 1 لیٹر لیا ہے اس کو تھوڑا تھوڑا ترکس میں پور کرتے جائیں گے اس میں جو کاریمل بنا ہوگا اس سے کیا ہوگا اس کا ٹیکسٹر حلوے کا بہت اچھا آتا ہے اس حلوے کو ہم چاہیں تو ہم جوالیں چاہیں تو ہم برفی کی صورت میں بھی وہ ٹکڑی بن جاتی ہے اس کے صورت ہی اور اگر ہم حلوہ چاہیں تو حلوہ بھی بن جاتا ہے اس ہی کو آپ ٹھیک ہے تو اب یہ کریمل بن رہا ہے یہ چینی ہے نا یہ دیکھیں جی پہلے کیا ہوتا ہے یہ چینی جو ہے ایسے ڈیلوں کی شکل میں آتی ہے آپ یہ دیکھیں نا اس کے بعد یہ پیلکل یہ دیکھیں یہ ملٹ ہونا شروع ہے ٹھیک ہے اس کا اچھا سا گولڈن سا بن جاتا ہے براون سا بلکل تو یہ دیکھیں یہ بننا شروع ہو رہا ہے اس کے بعد میں آپ کو دکھاؤں کہ یہ کپلی بن جائے گا یہ دیکھیں چینی جو ہے یہ دیکھیں ڈیلے سے بن جائے اب یہ کریمل بن جائے گا پھر ہم اس کے اندر کوکنٹ آئیٹ کریں گے اور ملٹ آئٹ کریں گے اس لئے اس لئے کہ اس کا ٹیسٹ انہیں ہوگا ریزے کوہٹی اپنے پیش سائل آئٹ کریں گے اس میں ملٹ ڈالتے ہیں اس سے کلر بہت اچھا ہے جیسے کلر بہت اچھا جائے کلر بہت اچھا کریں گے تو بہت اچھا سوچша کلر ہوگا اب یہ فلیور اور کلر دونوں چاہیے جو ہی ریسیپیں فالو کرنا ہے اگر آپ نے اپنے ہی ریسیپیں ٹھیک ہے جس سکیپ مت کیا کریں آپ لوگ اس ریسیپیں ہو سمجھنا آتیا ہم آپ کے سامنے دیکھیں میں آپ کو سارا دکھا رہا ہوں سیل اگرچے گرم ہو جاتا ہے بڑھنے کے میں دکھاتی ہوں کلوز کر کے کہ یہ دیکھیں ہوں یہ ہوتا جائے گا ٹھیک ہے جی تو کونٹرول تو بھی ہم نے اچھا سا گھولیا یہ بیٹے دا ہی ہے یہ کونٹرول کا یہ بول پکڑ لیں ہوں ٹھیک ہے جی تو ہمارا اچھا سا کونٹرول کو بھی وہ کریں گے ساتھ ساتھ دودھ کو پور کریں گے لیکن جب تک ہم نے کرنا ہے جب تک یہ اچھے طریقے سے ہونا جائے یہ پورا کاریمل بنے گا پھر آپ کو دیکھو آپ کے سامنے یہ دیکھیں کتنا چیزا مدرسا کاریمل بن گئے یہ ہمارا بس ایک دو یہ بیٹھ میں یہ لاؤں سے نا یہ چھوٹے سے بلکل باس یہ بھی تقریبہ ہوئی یہ دیکھیں جی اب ہم نے کیا کرنا ہے ہم نے بلکل سمپر کام کرنا ہے اس میں ہم نے ون لیٹر میں نے بتایا آپ کو اس میں ملک جائے گا ٹھیک ہے ملک کو اپنے ڈالنا کیسے میں دکھاتی ہے جب آپ نے کامرہ ادھر کرنا پڑے گا مجھے تھوڑ دی میں کامرہ پیچھے کروں گے کیونکہ کیا ٹھیک ہے مجھے آپ سپون ہلاتے ہیں جلدی ہلتے ہیں اس میں ہماری ایک سکتے ملک ڈالوں گے ٹھیک ہے تو آپ نے دیکھنا ہے کہ میں نے ملک کو ڈالنا کیسے اس میں تھوڑا تھوڑا ہلاتے ہیں جلدی ہلائیں جلدی ہلائیں پورا پورا ہلائیں ٹھیک ہے یہ آپ نے ڈالنا یہ بھی آپ کو نظر آ رہا ہوں یہ برکل ملٹ ہو جائے گا ابھی ٹھیک ہے جی یہ سارا اس میں ملٹ ہو جائے گا یہ دیکھیں آپ یہ جو بن گیا یہ بھی ذرا ایساہری بات ہے جو میرا ہلپ پر ہے وہ بڑا سلوئی میں نے بتایا بیٹا میرا بس وہ ہی بالی بات ہے کہ ابھی یہ سارا اس میں ملٹ ہو جائے گا ٹھیک ہے اور پھر ساتھ ہی ہم نے جو ایک پول میں ہم نے یہ رکھا ہوا ہے مکس کیا ہوا جو کون فو والا ٹھیک ہے وہ ہم نے ایڈ کر دینا ہے وہ بھی جو ہم نے سلوئی کرنا ہے ٹھیک ہے اور یہ میں پاس کوکنر کا میں پاس نرز کا پاوڈر ہے نرز تو آج نہیں تھی کرتے ہیں تو میں نے تھوڑا سپنے 2-3 سپون ڈال دیئے ٹھیک ہے وہ آپ پر ایٹس اپ ٹو یو کہ آپ جتنے ریوز کرتے ہیں جتنا آپ کو ٹیسٹ چاہیے آپ کو ایڈ کر سکتے ہیں بیسے تو اس پر نرز جاتے ہیں بہت یہ کہ نرز نہیں تو میں نے پاوڈر ہے ٹھیک ہے اب یہ جو ملک پک جائے گا پھر میں آپ کو دکھاتا ہوں اچھا جو ملک ہم نے پکنے کی رکھ دیا اللہ کہے بس ہماری گیس آئے گیس بل کھول چلی جاتی ہے کمپریسر لگاتے ہیں لوگ بہت مسئلہ آ رہا ہے دعا کہ مجھے گھر اچھا سا مل جائے کہ میں کہیں شفٹ ہو جاؤں صرف اس گیس کی وجہ سے ہے بس ہم لوگ آپ کو پتہ یہ ہے بس وہی بات ہے کہ اس کو بندہ روکی ہے ہم لوگ روکتے نہیں ہیں تو بس وہ لوگ پھر آپ کو پتہ یہ ہے چلی اللہ پر ڈال دیتے ہیں وہ کمپریسر لگاتے ہیں تو ذرا مشکل ہو جاتی بہت زیادہ بلکہ ٹھیک ہے جی اب دودھ کو پکنا ہے اور یہ میں نے وہ نرز جو آپ کے سامنے کو کونٹر والا وہ تھا ساری کون فور والا دودھ وہ سارا اچھا جی ہوگئی ٹھیک ہے جی اب اسی میں یہ اچھا سا گڑا ہوگا اپنے شوگر وغیرہ ڈالی تھی جو چینی تھی جو کرمل تھا وہ سارا اس میں ڈیزولف ہو گیا آپ اس کو ٹھک ہونا ہے ٹھک ہے جی ٹھک ہو کے سی پونٹ تھی کب بڑی سی ہوگی پھر اس میں ہم نے سارا کا سارا وہ کھوٹ رکھ لینا ہے خان سا بردہ سا یہ بہت تیسٹی رنگا بنتا ہے یہ تو بلکل نیو سٹائل کا آپ کو نیو ٹیسٹ ملے گا میٹھا کھانے والی سمجھے گا میٹھا بھی ایک بات اور یاد رکھئے میں نے تو ون کپ لیا تھا کوکو نرڈ ون کپ میں نے ڈال لیا میں تو اپنے گیس سے ہی ڈالا انڈال سے میٹھا کی ہوتا آپ کو ٹیسٹ کر سکتے ہیں ٹھک ہے نا یہاں پر آکے آپ ٹیسٹ کر سکتے ہیں کہ کتنا میٹھا ہے کتنا آپ کو چاہیے ٹھک ہے ٹھک ہے جی تو اگر آپ نے زیادہ ڈالنا آپ کو پسند ہے میٹھا زیادہ ہی پسند کرتی تھی تو میں کبھی زیادہ ہی ڈال دیتا ہے ٹھک ہے یہ ٹھک بھی ہوگا تھوڑا ریڈیوس ہوگا تو یہ ٹھک ہو جائے گا جو ہی یہ ٹھک ہوگا تو تو ہی ہم نے کیا کرنا آپ کو بتا جو ہی کی بات تو ہی کرنا ہوتا تو تو ہی ہم نے یہ جی فوراں ہی ہم نے یہ جال دیتا ہے ٹھک ہے جی ہلوہ ڈالنا ہے ہم نے اچھے طریقے سے الٹنا پلٹنا ہے پلٹ کے پھر پلٹنا ہے اچھے طریقے سے ہم نے میکس کر لینا ہلانا ہے ہلوے کو گس لینا ہے ہلوہ جو ہے وہ جو آپ کو بتا ہے پیزا چھوڑ دیتا ہے ٹھک ہے جی اچھے طریقے سے یہ دیکھیں کہ ٹھک ہونا شروع ہو رہا ہے یہ تھوڑا اور ٹھک ہو جائے گا پھر ہم اس میں وہ ڈال دیں گے اچھے آپ کو بتائیں کہ فرش ملک ہوگا تو آپ نے اسی طریقے سے پھارا اس میں کوئی آپ کو ضرورت نہیں ہے کون فور ڈالنے کی اچھے یہ سیکرٹ ہوتا ہے بہت سے لوگ سیکرٹ کریں گے میں تو ہر چیز آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں میں نے کچھ بھی نہیں چھپایا آپ کو بتا دی اس میں کون فور ڈالا جاتا ہے تاکہ کون فلو کے بغیر یہ ٹھک نہیں سکنا ہوتا فریش ملک کے بغیر آپ فریش ملک نہیں مل رہا آپ اکسا لوگ یہی دودھ استعمال کرتے ہیں تو پھر ان دودھ سے تو دائی باتیں وہ جتنس نہیں آتی وہ خوئے کی طرح ٹیس نہیں آتا تو وہ تھوڑا سا پھر کانٹرول ہی ڈالنا کرتا ہے ٹھیک ہے تو یہ سیکرٹ تھا میں نے آپ کو بتا دیا میں تمام سیکرٹ آپ سے شیئر کرتی ہوں دیکھیں جو بھی چیز میں بناتی ہوں اس کا سیکرٹ ضرور شیئر کرتی ہوں تو آج میں چلی بنا رہتی نا کھانا تو بات سے بات چلی تو میں آپ کو بتا دیا میں کھانا بنا رہی تھی یہ آلو گوش آلو گوش نہیں صحیح صرف اور صرف گوش پھالی گوش کا مجھے سالہ نہیں اچھا لگتا لیکن آج میں جزبن دے گئے انہوں نے کہا کہ چلی سبزی غیر کچھ نہ ڈالیں تو میں نے ایسی بنایا لیکن اس کا ایک سیکرٹ تھا ٹیسٹ تھا ایک ایسی بنانا مطلب تھوڑا تھوڑا سا گریوی والا ہے ہلکا سا ٹھیک ہے یہ مطلب بنا با گوشت ہونے کے دیکھیں گریوی والا ہے تو اب اس کو اچھا ٹیسٹ دینے کے لیے ہم نے کیا کرنا ہوتا ہے ہم نے دو چوٹکی اس میں جو ہے اجوائن ضرور ڈالتے ہیں اچھا سا ٹی اچھا ٹی اچھا ٹی اچھا ٹی اچھا ٹی دیکھیں یہ دودھ کتما اچھا سا پک رہے ہیں تھوڑا سا اور ریڈیوز ہو جائے گا ہم اس میں کیا ڈالیں گے ہم اس میں ڈالیں گے کوکونٹ ساپ کریں لے بھی فرقی پر رہنا چاہے بیٹا کو دے میرے گی اچھا چل میں خود دے جائیں گے ٹھیک ہے جی یہ کر لیا میں نے اور اب ہم اس میں اچھا سا بنائیں گے اور ہم نے اس میں کیا کرنا ہے آپ کے پاس جو بھی اوائل گئی دیسی کیے تو وہاپ روز کریں پیسے ہلوائے وغیرہ میں گئی ڈالیں گئی ڈالیں گیا جاتا ہے ٹھیک ہے جی دیسی کی ہر کب تو گھر میں ہوتا نہیں ہے کیونکہ میرے پاس تھوڑا سا تھا قوانٹیٹی میں تھوڑا سا میں نے اس کو کیا ہے میلٹ وہ اس لئے کیا ہے میلٹ کہ ہم نے اس میں ڈالنا ہوگا تو زہری بات ہے وہ پھر اکنے سے ٹھک سا ہو جاتا ہے جب آپ ٹائم لے گا میں نے تھوڑا سا اس کو ہیٹ دے دیئے تاکہ در مجھے بندہ باپ کے سامنے اس کو لنمز کو توڑنا ہے کیونکہ یہ لنمز نہ ہو زہری بات ہے میں نے سیلٹم اٹھایا ہوتا ہے در صحیح طریقے سے ہمیں بڑی جان لگتے ہیں جو ہلوے وغیرہ بانتے ہیں آپ دیکھیں دانے دار سا اچھا سا بن جائے گا ہلوہ یہ بہت ہی ٹیسٹی ہلوہ ہے بہت ہی ٹیسٹی ہے اچھا یہ والی جو چیزیں نا اب آپ لوگ خود بھی سمجھا کریں میں ان کو پوڈیم وغیرہ میں بھی یوز کرتی ہوں مطلب مختلف چیزیں بناتے ہیں اس میں اس کے پاس میں آپ پتہ کیا کر سکتے ہیں اس کو اس کو کیسے یوز کر سکتے ہیں بریٹ کے سلائس کریں اس کو ٹوسٹ کریں اس کو ٹیسٹ میں لگائیں اس کے پر یہ والی ڈالیاں پوڑیں اتنا یمی ٹیسٹی بناتا ہے یہ بھی میں نے بنایا ہے آپ کو دیوی رسکی تن کریں ہلوہ بنا رہے ہیں تو ہم نے اس کو اس کو ٹکک کرنا ہے ہلوہ بنائیں چاہے پاس چاہئے ہم پہنچ کر سکتے ہیں کیسے ابھی تو اس کو ٹائم دیکھیں بلکل ہنچ پر بنانا رہا ہے اس کو تھوڑا سا صبر کے ساتھ اور بھائے ہوتے 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 بلکل پہندہ چھوڑ دے گا تو پھر ہلوہ تیار کر سکتے ہیں ٹھیک ہے جی تھوڑی دیر بعد آپ کو دکھاتے ہیں جب تک ہم اچھے طریقے سے جان مار کے اس کو پوش کرتے ہیں ہمارا جو ہلوہ نا یہ دیکھیں یہ بننے کی طرف جا رہا ہے بلکل ٹھیک ہے جی تو اس میں ہم نے اس ٹائم اس میں ہم نے آئل ڈالنا ہے ٹھیک ہے آئل نہیں ڈالنا آم والا گھی ڈالنا ہے ٹھیک ہے جی ہلوہ جات میں جو گھی استعمال کیا جاتا ہے کم میں پس گھی بھی نہیں ہے اور آئلی میں یوز کر رہی ہوں تو میں نے دیسی کی جو تھا تو وہ زیادہ نہیں ہے اور میں نے اس میں ڈالنا بھی زیادہ نہیں ہے نہیں کہ half cup ہے آپ نے اسمنی half cup ڈالا لیکن میں ٹھیک ہے کم ڈالنا ہے یوز بھی کم ہے اور ساز نہیں جی شکریہ تو یہ گی بسم اللہ لکھیں ، میں نے اس پر تھوڑا سے ملک کیا اور یہ دیکھیں ہم نے اس میں ڈال دینا ہے یہ میں مجھے تو اندازہ ڈال maarدہس ہے کہ ایک ہم نے آپ پہتا ہے کہ ہمارے ہاؤنی Racing کلی کنیم رسول پھر ریمائے بھائی کم کی ہیں کیا بھائی کنیم د tallah ا ویڑی آیر پھر رکھتے ہیں نسی طرح کھنا پھر رکھا ہے مرچ میں نہیں کم اور پھر رکھیں مرچے کم اور کھانوں کا نمی کام جاں تمام نہیں بھائی کم کم اس بند میں پھر رکھا ہے یقیتا ہے آپ کھانے کو رکھا ہے سا لوگ اس میں پھر رکھک سکتے ہیں اس کے لئے ہونے پھر رکھا گیا دے سکھی کو اسے تھوڑا سا ملک کر کے ڈالیں کہ ہم نے اس کو خوب بنائی کرنی ہے اب ہم نے اس کو خوب بنائی کرنی ہے دیکھیں نا یہ کوکونٹی ہے تو کتنا بڑھ گیا آپ کے سامنے صرف اور صرف کوکونٹی اس کو کوئی اور چیز نہیں ہے اب یہ بھنائی کی طرف جا رہا ہے یہاں ہاں تھوڑا سا سائل کو دیتیوں ریسٹ اور اس کو میں خوب بنائی کرنی ہوں پھر آپ سے ملیں گے ہلوے کی ڈن ہونے کی نشانی یہ کہ ہلوے نے پیرنا بلکل چھوڑ گیا آپ نے اندر بھی ایک ہاتھ میں پکڑا یہ جیسے جیسے پیلاتی ہے سارا اس کے ساتھ پورا اکٹھا ہوتا جائے یہ سارا اکٹھا ہوتا ہے ہلوے کی ڈن ہونے کی نشانی ہی نہیں یہ کلر بھی ہوئی ہے جو ہمیں چاہیے کسی کو زیادہ ڈاپ باؤں چاہیے تو اور زیادہ کرو مجھے یہ کلر چاہیے تھا ٹھیک ہے یہ کلر آگیا اور ہم نے کرنا ہے بس یہ دیکھیں بس یہ دیکھیں پورا جو آپ کے سامنے یہ پورا چمت کے ساتھ ہی چھوڑ ہے ٹھیک ہے نا سارا ٹھیک ہے ہم نے فلن کو کر دینا اور ہم نے حلوے کو نکال دینا ہے اگر ہم نے اس کو جمانا ہے تو میں نے بیسے ایسے کر کے بٹر پیپر لگا دیا اگر میں دو دن ہمارے گا کوئی صبر کرتا ہے پورا دن ہمارے گا ایک دن لگتا ہے میں بہت لیٹ بنا رہا ہوں تو اس کو بنا رہا ہوں جیسے میں برات میں بناتی اور یہ صبح تک جنگ جاتا لیکن میں اس کو بنا رہا ہوں ٹھیک ہے تو آپ اس کو حلوے کی طرح اس کو برفی کی طرح یوز کریں میں ڈال کے آپ کو دکھاتے ہوں اچھا دیکھ اس میں ڈال کے ہم نے ایسے سپیٹ کر دینا تو اگر ہم اس کو زیادہ ٹائم لگائیں گے اور اس کو ہم نے جمال لیا یعنی اس طرح سے رکھ دیا تو یہ زیادہ خوشت ہو گیا تو یہ برفی کی طرح آپ کاٹ سکتے ہیں یعنی کہ اگر ہم نے رات میں رکھ دیا موسم بھی ایسا ٹھیک ہے تو پھر یہ برفی کی طرح ہم نکال سکتے ہیں کاٹ لیتے ہیں اس کو جسے ڈی مول کریں گے اور پھر اس کے پیسکٹیں کر لیں گے جس طرح برفی کی ہوتے ہیں اور اگر ہم نے ایسے یوز کرنا ہے تو ہم ایسے بھی اس کو یوز کر سکتے ہیں یہ جم بھی جاتا ہے اسی بیٹر کو جما بھی سکتے ہیں برفی کی صورت میں میں نے آپ کو بتایا کہ یہ ایون کر رہی ہوں اچھا جی یہ ہمارا ہو گیا آج کا میٹھا ٹھیک ہے جی تو اس طرح کی چیزیں ذرا سردی میں آپ کو پتا ہے کتنا دل چاہتا ہے بندے کا ٹھیک ہے یہ دیکھیں میں نے ایون کر لیا اس کو سب طرف سے ہم اس کو رکھیں گے اس میں الائچی ہے میں نے دو الائچی ڈالی تھی پاؤڈر ڈال لیا پھر زیادہ بہتر ہوتا ہے میں نے آپ کو بتایا کہ مجھے ہوتی ہے جلدی جی میں نے سارے کام کرنے ہوتے ہیں تو کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بس وہ کسی چیز میں جب پاؤڈر ہوتا ہے تو پاؤڈر ہی پاؤڈر ہی پاؤڈر ہی ہر چیز میں جا رہا ہوتا ہے میرا جب یہ ہوتا ہے تو بس ایسا ہی ہے لائف اس ٹو فاسٹ ٹھیک ہے ٹھیک ہے انہی بہت تیز ہیں نا دیکھیں جی گیس زائلی بات ہے مجھے یہ بھی رہتا ہے گیس کبھی تو اشیو ہوتا ہے ہمارے ہم گیس نہ چک جائے گیس نہ چک جائے پھر ہم وہ کرتے ہیں زائلی بات ہے کہ گیس کچھ ٹھیک ہے تو اگر کوئی چیز ہے تو میرے پاس بھی نٹس کا میں نکاتے ہی تھوڑا سا پاؤڈر فارم میں ہی ہے تو میں نے ڈال دیا ذرا ٹی ایس ٹی اچھا ہو جائے گا جتنا بھی ڈال سکتے ہیں آپ جو بھی ڈال سکتے ہیں ٹھیک ہے نٹس جانے چاہے کچھ بھی ڈالیں آپ لوگ میرے پاس اس نٹس جو ہیں وہ گرائنڈ کیے ہوئے جو میں بچوں کو دودھ وغیرہ میں دیتی ہوں ٹھیک ہے وہ میں تھوڑا سا سپرنکل کر دیئے ہیں بارالال جو بھی آپ ڈال سکتے ہیں ٹھیک ہے کاجو لگا سکتے ہیں بادام لگا سکتے ہیں جو بھی پستہ وغیرہ جو کچھ بھی ہو اب یہ جم جائے گا تو اس کو ہم ٹکوریوں میں بھی کار سکیں گے اگر اس طرح کھا لیں گے تو اس طرح ہند ہو جائے گا ٹھیک ہے جی تو اگر یہ جم گیا میں آپ کو اس کی پچھا دے دوں گی ساتھ ہی نہیں تو یہ ہی سے ٹاٹا بائب ہے میری چینل کو آپ میں سبسکرائب کرنا ہے لائک کرنا ہے کامنٹ بزرور کرنا ہے ٹھیک ہے جی ویڈیو کو شیئر بھی کر دیا کریں نیکس ویڈیو تو اللہ حافظ جب یہ سیمی سیٹ ہو جاتا ہے تو اس طرح سے ہم مارک کر دیتے ہیں پھر یہ ہوتا ہے کہ بلکل ڈرائی ہو جائے گا پھر ہم اس طرح سے پیسز نکال لیں گے ٹھیک ہے بلکل ایزیلی یہ ہو جاتا ہے میں آپ کو بتاتا ہوں ابھی تو یہ دائری بات اتنا ٹائم لگے گا نا ہلکا سب یہ سیمی سیٹ ہوئی دیکھیں ابھی پیس نکال رہا اس کا جب یہ بلکل سیٹ ہو جائے گا تو ہم بسم اللہ یہ دیکھیں تو ابھی بھی نکال رہا ہے تو میں آپ کو یہی پہ بتا دیتے ہیں دیکھیں یہ کتنی زبردہ سی ہے اس کی جو برفی ہے وہ اس طرح سے کر کے اس کی جو پیسز ہیں نکلیں گے تو کتنی زبردہ سی ہے دیکھیں تو آپ کو اچھی لگی ہوگی یہ ریسپی میں نے ابھی یہ ہی بتا دیا میں یہ سمجھے بھی اور ٹائم لگی گا دیکھیں یہ تقریبا تقریبا گھنٹا ڈیڑھ گھنٹا ہوا ہے تو یہ آرام سے جم گیا ٹھیک ہے تو اس طرح سے برفی کی کتلیاں بنا لیں اور اس کو آر دس دن کے لیے آرام سے ہی چل جاتا سردی میں دس سے پندہ دن ٹھیک ہے جو بلکہ اتنی تو نوبت نہیں آئی کی لیکن میں ویسے آپ کو بتائیں زیادہ کونٹیٹی ہونا چاہیے تو اس کو ڈبل کر لیجی آپ کو ٹھیک ہے جو آپ کو ٹیسٹ کر سکتے ہیں جتنا آپ کو رکھنا ہے میٹھا اتنا رکھ سکتے ہیں تو کوئی اتنا وہ مسئلہ نہیں ہے کہ اتنیا ہیں آپ کے پاس کوکونٹ جو ہے میں پاس تھا نا یہ جو ڈیسکیٹی کوکونٹ تو آپ نہیں تو گھر میں ہے تو کوکونٹ ہوتا ہے فریش مل گیا تو آپ کٹ کریں کٹ کر کے آپ چوپر میں ڈالیں ٹوپ آئیس بھی کر سکتے ہیں اس طرح بہت اچھا بنتا ہے ٹھیک ہے جی تو پھر یہ آپ کو اچھا لگا ہو تو کمنٹ میں ضرور بتانا آپ نے ٹھیک ہے ٹرائی بھی کرنا آپ لوگوں نے یہ دیکھیں کتنے زبردہ سی ہماری ہے فرفی کا پیس نکل آیا ہے یہ میں آپ کو دکھار ہوں یہ دیکھیں جی اللہ حافظ